کیا آپ دیکھ رہے ہیں محسن نکوی صاحب بھی آپ کے اچھے دوست ہیں میں خلال آپ کو تنقید کرنا پڑی پہلی پریس کامفس کرنا پڑی جب وہ وزیر اللہ پنجاب بنے پہلی بات تو یہ تھی کہ دوست تو تھے بڑا بڑا تھا جو تھا لیکن بارحال قربان کرنا پڑتا ہے سیاست میں میں خلال خان صاحب چاہتے تھے کہ آپ بات کریں پریس کامفس کریں دیکھیں بلکل بڑی باتیں ہوتی ہیں پارٹی کی پوزیشن میں نے ایکسپلین کرنی ہے چاہے میری اپنی پوزیشن ہو یا نہ ہو اور الیکشن کمیشن کے اوپر فر ایکسپل وہ تمہاری پارٹی پوزیشن جو ہم نے پارٹی پوزیشن اپنے لی کئی دبا آپ رائے خلاف بھی دیتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے سی سی کہتی ہے کہ نہیں آپ یہی اپنین لیں تو پھر آپ کو اپنی اپنین جو ہے اس کے مدابق دینے ہوگی تو اس کے بعد تو پھر کبھی کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں ہوگا ختم ہو گیا سب سے پہلے بھی نہیں ہوا جب سے امیر ہوں گا نکوی صاحب انہوں نے ہمیں پارٹی پوزیشن جب پہلے ٹھیک تھے ہماری دوستی دوستو گئتی جب ہم بھی غریب تھے وہ بھی غریب تھے ہم تو اب بھی غریب ہیں وہ جب امیر ہو گئے ہیں انہوں نے پکا پارٹ کر دے انمارو اللہ کاکٹ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی پرانی دوستی ہے کاکٹ صاحب کے ساتھ ایکچلی ہم چار سال ہم سائر ہیں ہم سائے کے یہ جو بیٹا ہے نور علی انگرنی پیو یہ سارے لوگ میری بیٹیاں جو ہیں وہ ادھر ہوتی تھے ان کی ساتھ بلکل ہے کیونکہ اس وقت یہ وزیراعظم کے ساتھ بھی دوستی ہونے کے اب مشکلات کام نہیں ہو سکی ہیں وزیراعظم بچارہ سائیڈ تھے بیٹھا دہی کھا رہے ہیں اس کا میرا خلال ہے بس عوض تک کی کام تھا اس نے عوض لے لیا ہے ان کو خود ویسے اندازہ تھا کہ وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اندازہ تھا تو آپ لوگ تو پھر یہی سمجھ رہے ہیں بیٹھ لے کہ نماز شریف کی سیاست ختم نماز شریف الرئیلیمنٹ نماز شریف کی سیاست کو ترخواہ تو بہت بڑا پہنچا ہے لیکن ابھی نماز شریف کی کیا سیاست ہے ابھی نماز شریف کا انپذار نماز شریف یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آپس میں لڑنے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا مکو ٹھاب لے پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے نیبل دوں ابھی یہ تو نواز شریف ویٹ کر رہے ہیں اگر میں نواز شریف کو اگر ریڈ کروں تو مجھے تو یہ ہی سمجھ آتی ہے کیونکہ اور اس کے علاوہ دیکھ نواز شریف کی تو ابھی ایک ہی خواہش ہوگی نا کہ کسی طریقے سے وہ اپنی پولٹکس جو ہے وہ مریم بی بی کو شفٹ کر دیں اور وہ وزیراعظم بن جائے اور پھر ان کا بیٹا وزیراعلا بن جائے تو میاں صاحب کی جو ہے وہ بڑی زبردست سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ معاملہ سوچتے تو اپنے خاندان سے باہر تو ظاہر ہے سوچتے ہی نہیں ہے ابھی یہ کیا ہوگا بند گلی میں فسنے کے یہ تحریک انصاف آپس میں بھی لڑائیاں چال رہی ہیں آپ جیسے دوست واپس بھی آنا چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے واپس نہیں آنے دینا شیر افضل کہہ رہے تھے کہ عمران خان بھی اگر واپس لائیں گے تو ہم مضاہمت کریں گے اس پچارے کا کیا ہے عمران خان کے عمران خان جو ہے وہ یہ جانتا نہیں نا عمران خان کو اس لئے ایسی باتیں کرتا ہے یہ نہیں ان کی کوئی اوقات ہے بغیرہ نہیں ہے آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں یعنی عمران خان نے آپ کو کہا کہ اوکے سب ٹھیک ہو گیا اس لئے آپ اتنے پوری طماعت ہیں میرا تو خان صاحب سے ظاہر ہے بڑا تعلق میرونی کا تعلق ہے میری بہت ان سے کلوز ریلیشنشپ ہے اور جو لیکن اس وقت تو اگر آپ سچی بات مجھے پوچھے نا میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں میرا مسئلہ ہی نہیں ہے عمران خان لے یا نہ لے میرا مسئلہ ہے کہ جو آپ سے پہلے میں نے آپ کو ایکسپین کیا ہے کہ میرے خیال میں اگلی پولٹکس جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر اسٹابلشمنٹ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنی پوزیشن پہ اب یہ بتائیں کہ اس کا راستہ کہاں سے نکلے گا اس کا راستہ پہلے تو سب سے اچھا تو بات یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ ہی اپنی پولیسی پہ نظرح سانی کرے اور مربانی کرے اور دوسرا پھر اگر وہ نہیں کریں گے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ نہیں کریں گے وہ تو سختی پہ ہی ہیں پھر میں نے تو بار بار یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو اس وقت اپوزیشن پارٹی سے باتچیت کرنے کی ضرورت ہے اس وقت نہ اسٹابلشمنٹ سے باتچیت کریں نہ حکومت سے باتچیت کریں اس وقت انہیں باتچیت کرنے کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمن سے پیر پگاڑا صاحب سے حافظ نعیم صاحب سے اور اچکزئی صاحب اور اختر منگر پہلے جو ہیں وہ ادھر تو یعنی آپ مل کے کوئی بڑی تحریک بنا ہے جب آپ پانچ چھے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پھر مجبوری بن ایک تو دیکھیں نا ہنڈر پرسنٹ خیبر پختونخواہ ایک طرف ہو گیا کیونکہ وہاں ہے ہی پی ٹی آئی ہے ہنڈر پرسنٹ سوبہ ایک طرف ہو گیا تو فیڈریشن کیسے چلے گی اب بات تو کرنی پڑے گی اب آج جو آپ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں اس میں اس تحکام کا وہ جو کر رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کی جو بات یہ یہ اچھی بات ہے آل پارٹیز کانفرنس اس پر بلانی چاہیے لیکن مجھے آپ بتائیں اگر آپ عمران خان کو ایڈے اللہ سے نہیں بلا سکتے اے پی سی میں تو آپ کی اے پی سی کا کیا فائدہ ہے فانچوی صاحب ان کی رپیزنٹیشن کوئی اور کرے گا نا آپ نواز شیف اگر لاہور کی جیل میں تھی تو کیا کرتے ہیں آپ کی حکومت ان کو بلاتی تھی مشراہ کرتی تھی بڑے کاموں میں دیکھیں جیسے کشمیر کے اوپر اگر جنگ ہے ہنڈر پرسنٹ نواز شیف کو آنا چاہیے یہ تو آپ افانستان پر جنگ کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ ادھر جنگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس میں شامل ہو چاہیے اڈیالا سے بلانا پڑے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو خیبر پختون خان جو آپریشن کا سینٹر ہونا ہے اس کا جو سارا جو نیوکلیس ہے وہ عمران خان ہے آپ کر کیوں نہیں جہاں جس طرف جا رہے ہیں وہاں بھی عمران خان کی حکومت ہے جذبات اس کے ساتھ ہیں اور ساری جو پختون جنہوں نے سب سے جدہ متاثر ہونا ہے اور دیکھو اتنے بہتنے ان کو کومن سنس نہیں ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں پنجاب اسمبلی کو کیا ضرورت ہے یہ ریزولوشن کرنے کی کہ جی آپ کریں وہاں پہ اپریشن کریں پھر بات آجائے گی جی پنجابی یہاں پہ یہ قرار ہے وہاں پہ قرار ہے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے آپ چپ کر کے بیٹھیں اور نیشنل ایک issue ہے let the national somebody deal with it نہ ان کو بتانے والا ہے نہ ان کو سوچنے والا ہے وہ already پنجابی پختون ایک issue جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور عظم اس طرح کے چکروں میں جو ہے پنجاب اسمبلی کو involve کرنا اور یہ کرنا اور پھر یہ جو عمران خان پہ غداری کی کر رہے ہیں اب کل خیبر پختون کا cabinet جو ہے انوازشن پہ ان پہ کر دے گی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں فیڈریشن کے لوگوں کو آپس میں کیا دو بدو کرانا چاہتے ہیں پنجاب میں جو حتی کے حضرت بل آیا اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں بل کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ لگانا چاہتی ہے جو اس کو adjudicate کریں مثلا اگر آپ case file کر رہے ہیں جیسے ان کے same attitude ہے اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سارے جو judge ہیں independent کسی کی ڈگری کا مسئلہ کھول رہے ہیں کسی کے اوپر وہ جناب لوگ آ کے اعتجاج فرما رہے ہیں کسی کا کچھ ہو رہے ہیں ان کو کوئی independent judge جو ہے وہ کیونکہ morality ختم ہو گئی ہے نا independent judges نہیں پسند سو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی ہم مرضی کے لوگ لگا لیں اس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قابل اطراز آپ کو کبھی کبھی یہ نہیں لگتا کہ شیخ رشید صاحب اور آپ کی سیاست کسی ایک جگہ پہ ایک طرح کی ہوتی جا رہی ہے شیخ صاحب کی جو سیاست ہے وہ بالکل صحیح جگہ جا گئی ہے شیخ صاحب نے عمران خان کے ساتھ دیکھو نا جو ہم بات کر رہے تھے جس کو بھی political سور جو لوگ establishment کے ہمیشہ جن کا اچھا تعلق رہا ہے میرا بھی اچھا تعلق رہا ہے بٹ پیر پگاڑا ہو گئے شیخ رشید ہو گئے ایون شاہ محمود پریشی صاحب ہو گئے پرویز الائی صاحب ہو گئے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کتنی لمبی history ہے establishment کے ساتھ لیکن یہ اب انٹی establishment کی طرف جو ہے وہ رکھڑے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی شیخ رشید صاحب کو تو میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی نے کیوں ٹکٹ نہیں دیا دینا چاہیے 100% ان کو ٹکٹ دینا چاہیے اگر خان صاحب کو پتا ہوتا تو شیخ رشید کو ٹکٹ ملتا ٹکٹ ملتا 100% ملتا یہ اس وقت جب سب سے پریس کانفرس کروئی جا رہی تھی اور ابھی بھی مجھے حیران ہوں کہ یہ آپ طریقے تحفظ آئین میں شیخ صاحب کو کیوں شامل نہیں کر رہے ہیں کتنی محصر دیکھیں نا ہر بندے کی ایک ورث ہے اب شیخ رشید کا یہ وہ لگے ہوئے ہیں اب پینسٹ سے تو وہ پولٹکس میں لگے ہوئے ہیں چلیں پینسٹ کو چھوڑ دیں چلیں پچاسی سے تو لگے ہی ہوئے اور میڈیا پہ ان کی ایک محصر آواز ہے جب وہ باز کرتے ہیں وہ میڈیا میں فرانٹ پیج بھی شبتی ہے جب وہ ٹی وی ان کے بیچے بیچے ہوتے ہیں ریٹنگز آتی ہیں تو آپ ان کو کیسے ریپلیس کریں آپ کو جب ایک فیوریبل وائس جتنی بڑی مل رہی ہے آپ کو ان کو ساتھ لگانا چاہیے پیسی میرے ایک تھوڑی پریشانی تھی کہ اس وقت آپ کو کسی ٹی وی پروگرام کی آفر نہیں ہوئی کہ کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ آ کے اپنا موقع بیان کر دیں یا پریس کانفرس میں یا آپ نے وہ آپشن لی نہیں اس وقت آپ نے ٹویٹ ہی کر دیا تھا صرف میں نے ٹویٹ بھی نہیں کیا تھا وہ بھی کسی اور نے کیا تھا آنے جا سبتا ہے لیکن آپ کو نہیں بس ہوتی تو آپ کوئی کون سائنگ کر لیتے اگر اس طرح کا موقع تھا چلیں اب کوئی پیغام امنار خان صاحب کے لیے خان صاحب کے لیے تو نہیں میرا تو پیغام ہے اپنے جو مقدرہ اور حکومت ہے کہ سر کوئی مربانی کریں یہ پاکستان بالکل جو ہے ایک تباہ حال ہو گیا ہے نورملائز کرنا پاکستان کو ضروری ہے یہ بائیس کروڑ تئیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کیولی تو نہیں چلا سکتے اس کو نورملائز کریں نورملائز کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تلخیاں کم اور آپ عمران خان کے طرف جو ہے وہ تھوڑا اپنا رویہ جو ہے اس کو نرم کریں